اللذی خلق الموت والحیاء جو موت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے اس کی زندگی اسلامی ہو جاتی ہے نورانی ہو جاتی ہے سکون والی ہو جاتی ہے تو اللہ نے ذکر کیا پہلے موت کا حیاء کہتے ہیں زندگی کو کہ بتاؤ موت پہلے یا زندگی پہلے کہتے ہیں جی پہلے زندگی پہلے ہوتا ہے آج بھی موت تو یہاں پھر موت کا ذکر کیوں لائے اللہ تعالیٰ کیوں سے مراد معلومات اور گہرائی میں گھسنا ہے کیا بجا ہے اس کی بجا یہ بتائی گئی کہ جس زندگی میں موت کا ہر وقت دھیان اور تصور رکھا جاتا ہے جو زندگی موت کے دھیان کو ساتھ رکھتی ہے اس کی زندگی بہت حسین زندگی ہو جاتی ہے خوبصورت زندگی ہو جاتی ہے ماں باپ کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا کسی کا حق نہیں دبائے گا کسی کا دل نہیں دکھائے گا کسی کو نہیں ستائے گا کسی بھی معاملے میں جو ہے وہ اللہ کو ناراض نہیں کرے گا کیونکہ ہر وقت جب مجھے لگ جاتا ہے جب ہمیں ہر وقت یہ لگ رہا ہے موتانی ہے موتانی ہے موتانی ہے تو کاش اگر ہمیں یہ ہو جائے تو حقیقت میں ہمارے اندر انسانیت آ جائے اور حضرت فرمارے تھے کہ جس دنیا سے ہمیشہ کیلئے جانا جس دنیا سے ہمیشہ کیلئے جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہیں آنا اور لوٹ کر پھر کبھی نہیں آنا ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے حقیقت ہے بالکل حالانکہ ہم بھول جاتے ہیں ہمارے بڑے گزر گئے چھوٹے گزر گئے گزرتے رہتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں ادھر انتقال ہوا ایک دو روز بعد ہی پھر جو کچھ ہمارے مشغلے تھے گناہ کے کہیں کہ ٹی وی کے وہ موبائل کے سب بدہ سور کھل جاتے ہیں معلوم ہوا کہ ہمارے بہت دل سخت ہو چکا ہے ماں یہ بتایا ہے کہ ہمیں ماں باب سے محبت ہے نا ہے اگر اصلی محبت ہے تو ان کی محبت کا ادھار یہ ہے کہ مجھ سے اگر کوئی گناہ کی عادت ہے کوئی بھی ہو ٹی وی یا موبائل یا غلط چیز دیکھ رہا ہوں سننا تو میں آج سے ہی چھوڑتا ہوں آج سے ہی ترک کرتا ہوں تو ماں باب کو اولاد کی نیکی کا عجر و سواب ملتا ہے زخیرہ پہنچتا ہے برائی سے بچنا یہ جو ہے نا سب سے بڑی سنت بتا ہے یہ کونسی ہے سب سے بڑی سنت ہے گناہ سے بچنا تو میں نفل پڑھ رہا ہوں تذبیات پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن گناہ سے بچنا ذرا دیر کے لئے نگاہ کسی کی ماں بیان بہو بیٹی سے ہٹا لینا تحجد کی ہزاروں لکس سے بہتر ہیں تو کسی بھی گناہ سے بچنا بہت بڑا ثواب ہے کیوں ایسے دور میں جب ہر طرف ماحول گناہ گناہ کا ہے تو ایسے میں بچنا تو بہت زیادہ ایک طرح سے آج بھی کوئی بھاری محسوس ہوتا ہے جتنا بھاری محسوس ہوتا ہے اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو عجر عظیم عطا فرماتا ہے تو ہم نے اگر آج گناہ سے توبہ کر لی تو ہمارے والد صاحب کو اس کے بدلے میں بہت کچھ ملے گا کیونکہ نیک اولاد کا سیلہ ملتا ہے اور گناہ سے جب بچ گئے تو ہمارے اندر نیکی آگئی نیکی آ جائے گی پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے اور والدین کو جو گزر گئے ہیں ان کو اس پر عجر عظیم ملے گا ان کی روح کو خوشی ہو گئی ہے ہمارے والد کہیں بھی بہت دور ہوں کسی ملک میں اور ہم کسی لائن میں غلط ہوں تو بہترحال ٹینشن تو ہوتی ہے کہ شراب ہے یا کچھ ہے یا کچھ بھی عادت ہے لیکن انہیں کسی نے بتایا یا پکی خبر یا تمہارا بچہ جو ہے بلکل بات آ گیا ہے تو زہرہ وہ ان کو خوشی پہنچے گی تو ہمیں والدین سے اگر سچی محبت ہے تو ہم آج صحیح تہہ کریں ارادہ کریں کہ ہم اللہ کی مانیں گے ہم اللہ کو تو مانتے ہیں سب ہی مانتے ہیں رسول اللہ کو مانتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی مانتے بھی ہے نہیں اللہ کی کتنی جگہ مانتے ہیں نہیں مانتے بلکل اللہ کی نہیں مانتے رسول اللہ کو تو مانتے ہیں رسول اللہ کی کیا مانتے ہیں آپ کے جتنے ارشادات ہیں جتنے اکام ہیں کاش اگر ہم اس کو مان لیں یقین مانئے یقین مانئے ہمیں بھی مزیدار خوشی والی زندگی مل جائے گی اور ہمیں دیکھ کر کے دوسرے بھی ہماری قدر و منزلت کریں گے عزت کریں گے کاش کہ اگر ہم اسلام پہ مذہبی اعتبار سے پابد ہو جائیں تو یہ بتایا بزرگ ہونا تو کہ آپ چلتے پھرتے ہوں گے اور آپ کے پاؤں چھویں گے چلنے والے دوسرے لوگ اچھا ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی مسلمان تھے خواجہ مل جیشتی رحمت اللہ نے خواجہ نظام جیشتی رحمت اللہ نے منٹ دیکھ لوں بھائی ایک دو منٹ کی اور بات وہاں جدھر کو گزرتے تھے کہ کلمہ پڑھا دو کلمہ پڑھا دو نوے لاکھ ایمان لائے ہیں نوے لاکھ ہوئے ہیں ایک انسان کے ہاتھ پر نوے لاکھ کیسا کتنا ان کا ایمان کتنا کو ہو کس قدر ان کے ایمان کی ان کے اندر ہیٹ ہوگی کہ جو لاکھوں کو مسلمان کر رہے ہیں اور آج ہم اپنے بھائی کو نمازی نہیں بنا سکتے کتنا گھٹ گیا ہے ہم کتنا گھٹ گیا ہے تو کاش اگر ان حضرات کے اخلاق عادت ہے اب ہم کیا کریں گے آپ ہو یا کوئی غیر مسلم ہو موقع لگا کے جیم میں دکھ لیں گے ہمارے معاملات اتنے خراب ہیں تو بہرحال ہمارے چچا ہوتے تھے حفیظ علی صاحب یاد ہوں گے انہوں نے ایک بات بتا ہے یہ کہ انگریز لکھتا ہے احمد اللہ علیہ کہ سب سے دنیا میں سب سے بہترین مذہب مذہب اسلام ہے انگریز لکھتا ہے لیکن انگریز یہ بھی لکھتا ہے لیکن انسانوں میں سب سے بہتر انسان مسلمان ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جس کو اتنی بڑی دولت مل گئی ہو ایمان کی اور قرآن کے اصول پاک مل گئے ہو اور وہ اسے چھوڑ کر پھر جیسے ایک بہت بہت سارا عدمی ہو یا ہو بہت زیادہ جیسے ایک منہ تو وہ اپنی مالداری کو تو ایک طرف رکھے ہوئے ہیں وہ کیا کرتا ہے مثلا وہ ایک انتہ لگے کہ ٹوکرہ لے کے یا پھول لے کے گھر گھر سے روٹی مانگ رہا ہو تو کیا مالو ہوا کہ اسے اپنی دولت کی کتنا بڑا بے وقوف ہے وہ کہ اپنی دولت کی نقدری کر رہا ہے اور زلیل ہو رہا ہے آپ حضرات سے میں ترخواست کروں گا کہ ہم اپنے مذہبی پاک دولت کو چھوڑ کر اگر ہم ایمان سے ہٹ کر چلیں گے تو یقین مانی زلالت آئے گی وہی ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محمد عصی فرمائے اور ہمارے آجی صاحب کے لئے دعا کیجئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اور ہمیں بھی ہر وقت ایمان میں جمع رہنے کی اور موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے اقل مند شخص کون ہے بتائیے سب سے اقل مند شخص کون ہے جو موت کو وہ ہر وقت یاد رکھتا ہو اب کہیں آیا کہ ہم نے موت کا ذکر کرتے ہیں موت کا ذکر کرتے ہیں کوئی بات ہے موت کا ذکر ایسی چیز ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ فسلنے سے رپٹنے سے اور برے کاموں سے بچ جائیں گے کسی کا ہر ایک کا دل رکھیں گے ہر ایک کا دل خوش کریں گے اچھا یہ کہا وَقُولُوا لِنَّاسِ حُسْنَہ لوگوں سے میٹھا بولو وَاقِمُ الصَّلَا جہاں نماز کا حکم ہے فرض ہے وہاں ساتھ ساتھ یہ بھی اللہ نے فرما دیا ہے کہ لوگوں سے میٹھا بولو جہاں تک ہو سکے لوگوں سے میٹھا اچھے انداز سے بولو اس کے اتنے بڑے عجر و ثواب ہیں بہت زیادہ مسلمان کا مسلمان کی طرف مسکرہ دینا بھی صدقہ ہے بتائیے سر فیلی میں خیر اللہ ہم سب کو اپنی محبت رصیب فرمائے اور دین پر جمنے کی توفیق عطا فرمائے اور وہاں اللہ پاک ان کو کروٹ کروٹ رحمت عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایمان والی زندگی وہ تو مزے میں پہنچ گئے انشاءاللہ تعالیٰ اب ہمارا مسئلہ ہے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ اللہ ایمان پر ہم سب کو قائم رکھے ایسا ہے تین تین بار قرحو اللہ شریف تین قلعہ رب فلق تین قلعہ رب ناس پڑھ دیا کریں صبح بھی اور شام کو بھی اور پڑھ کر ایسے کر دیا کریں یہ اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ ان صورتوں کی برکت سے دشمنوں کے دشمنی سے شرعیوں کے شرع سے حاسدوں کے حسد سے محفوظ رہیں گے ایک فائدہ اپنے کو محفوظ رہیں گے چونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں شک میں تو ایمان خطو ہو جائے گا تو تین دفعہ یہ پڑھ لیں تین تین بار تینوں کو پڑھیں اپنی حفاظت ہو دم کریں اور ہو سکے تو پانی بھی رکھ لیں پڑھ لیں اس کو بوتل میں کر لیں روزانہ پڑھیں گے تو اور طاقت بڑھ جائے گی تو یہ پڑھیں روزانہ صبح شام ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ ہم شرعیوں کے شرع سے محفوظ رہیں گے دوسرا فائدہ ہے کہ پانی بھی دم کرتے رہو پلاتے رہو تیسرا فائدہ ہے جو بچے نہیں پڑھ سکتے ان پر بھی دم کر دو چوتھا فائدہ یہ ہے کہ ہم جو ہمارے گزر گئے ہیں ان کو اس کا ثواب پہنچائے سمجھ رہے ہیں ان کو ثواب پہنچاتے نہیں پانچوں کو ایک فائدہ ہو رہے ہیں جو ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب ہمیں بھی ضرور ملے گا یہ نہیں کہ ان کو پہنچا دے تو ہمیں نہیں ملنے کہ اتنی بڑی ذات ہے اللہ کی تین قلعہ رب الفلق تین قلعہ رب الناس اور اگر یہ بھی ملا لیں سور فاتحہ اور آیت القرصی تو اور زیادہ مزا جائے گا تو اس کا ثواب بہت زبردست پہنچے گا انشاءاللہ تعالی یہ کر لیا کریں صبح شام ہے اور جیسے حجی جی میں دعا کے لئے کہ یہ ارادہ تو کرنا پڑتا ہوا بلکہ ایسے لے لیں اللہ اس کا ثواب جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی روح مبارک کو تمام نبیوں کی روح مبارک کو تمام امت محمدیہ کو تمام پشری امتوں کو پانچار لفظ ہیں اللہ کے رسول کو تمام نبیوں کو تمام امتوں کو امتوں کو پیشل پیشل نبیوں کی امت ہے اور جو ہمارے خاص ہے جن کا نام لے لو حجی جی حجی جی کوئے جو بھی اپنے جو نام اللہ لے لو ویسے نام نبی لیں گے تو بھی پہنچے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محمد رسیب فرمائے رب دغفر ورحم وانتا خیر ورحم رب دغفر ورحم رب دغفر ورحم وانتا خیر ورحم صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ نبی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقنا عذابا ربنا لا تؤاخذنا این نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا ربنا اصرم كما حملته على الذین من قبلنا امین ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعفو عنا امین اللہ مم اعفر واعفو عنا واعفو عنا ربنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا اللہ ماری مغفر صلی اللہ مغفر history والا حمنا والا حمنا اللہ حمبر رحمة 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 کرم فرم ورحمة انت مولانا فانصرنا علا قوم الكافرير یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہمیں اپنا بنا لے یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے دے اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے جس کے گناہوں سے نفرت بڑھ جاتی ہے اس کو نیک کاموں کا شوق بڑھ جاتا ہے اس کو یا اللہ کی محبت کا نور آنے کی پہچان ہے اللہ ہمارے دل میں اپنی محبت کا نور عطا فرما دے ہر گناہ سے بچا دے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما ہمارے حاجی صاحب کی مغفرت فرما مغفرت فرما مغفرت فرما اللہ ان کی مغفرت فرما اللہ ان کی قبر کردوں سے منور فرما اللہ ہم سب کو بھی وہی جانا ہے اللہ ہم سب کو وہی جانا ہے اللہ 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 ہمیں ایسے کام کی توفیق دے دے کہ آپ راضی ہو جائیں ہماری ایمان ہماری موت بھی آسان ہو جائے ایمان کے ساتھ اور ہمیں قبر میں بھی آسانی ہو جائے اللہ آخرت کی پکڑ سے بچ جائیں حضبِ حساب ہم سب کو جنت دو سطح فرما ہم سب کو اپنے نیک بندوں پر شامل فرما تمام جائز حجات کو پورا فرما صلی اللہ